مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ حرم مکی مسجد حرام سے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ سماعت کر رہے ہیں موضوع ہے شریعت کے نگران اور سرحتوں کے محافظ کے لئے فخر وفاداری اور خوشی کا پیغام بتاریخ 21 جنوری 2022 عیسری مطابق 18 جماعت العاخر 443 ہجری خطیب فضیلت الشیخ آلی جناب ڈاکٹر عبد الرحمن السلیس حفظ اللہ ترجمہ و آواز ڈاکٹر زلو رحمان تیمی ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لئے ہے اے رب ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں تیری ہی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور تیری ہر طرح کی اچھی تعریف کرتے ہیں اس کی حکمت کے نور سے دل روشن ہوئے اور اس کے ذکر سے مہ معتر ہوئے اسی ذات کا قصد کرو اس کی معرفت حاصل کرو اور اسے مضبوطی سے تھامے رہو تم ہدایت پالو گے اور اس کی ہدایت ہدایت چاہنے والوں کے لئے کافی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں اس نے علم اور امن و آمان کو خیر و اتمینان کا ذریعہ بنایا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں اللہ نے روشن فضائل اور بہت سی خوبیوں والے اہل خانہ اور صحابہ اکرام کے ذریعے ان کی تائید فرمائی اہل علم اور سرحدوں کے محافظوں کو عظیم مقام و مرتبہ کے ساتھ مخصوص فرمایا اپنی شریعت کے ذریعے امت کے طریقے کو منتخب فرمایا آپ متقیوں کے امام اور بعمل علماء کے قدوہ ہیں اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکت نازل ہوں ان پر ان کی نیک و پاکیزہ آل و اولاد اور ان کے نیک و روشن صحابہ اکرام پر اور تابعین پر اور قیامت کے دن تک حق کے ساتھ جو ان کی اتبع کریں ان پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو اس لیے کہ وہ سب سے بہتر وسیعت مخلوقات کے پروردگار کی وسیعت ہے ارشاد ربانی ہے اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو نیز ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی سے ڈرو اللہ تعالی تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ ایام کتنے ہی شاندار ہیں جنہیں تقوی زینت بخشے اور سب ہوں کی کوششوں کا انجام قابل تعریف ہو اس لیے کہ اللہ کے بلند تقوی کے ذریعے ہی نفوس رب کی قربت تلاش کرتے ہوئے بلندیوں تک پہنچتے ہیں مسلمانوں اہلِ اقل و خیرت کے لیے یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ ہماری روشن شریعت دنیا و آخرت کے معاملات میں بندوں کے مفادات کو سموئے ہوئی ہے شریعت سازی کا معام مقصد امت کے نظام کی حفاظت کرنا اور معاشرے کے نگرہ یعنی انسان کی درستی کو برقرار رکھ کر معاشرے کی درستی کو برقرار رکھنا ہے یہاں دو عظیم سنف اور دو اہم گروہ ہیں وہ دونوں معاشرے کی سلامتی کا باندھ اور اس کا حفاظتی حسار ہیں علماء جو شریعت کے نگرہ ہیں اور آمن کے محافظ جو سرحد کے نگرہ ہیں علماء اپنی ذمہ داریاں انجام دیتے ہیں جن میں انسان کی درستی اس کی عقل کی درستی اس کے عمل کی درستی اور اس کے عالم کی تمام چیزوں کی درستی شامل ہے جو اس کے سامنے ہیں یہ چیز صرف شریعت کے میعار کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے نہ کہ نفوس کی خواہشات کے ذریعے اور اس میعار پر منفرد اقلوں اور اجتہادی صلاحیتوں کے مالک مخلص اہل علم اور ربانی علماء ہی قائم رہ سکتے ہیں جو اصول و قوائد میں پختگی رکھتے ہیں اور معاملات کو دین حنیف کے طراز اوپر تولتے ہیں تو علماء ہی مخلوقات کے پیشوا اسلام کے محافظ دین کے نگرہ اور بدت و تحریف سے اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہی لوگ اللہ کے ایسے اولیاء ہیں جنہیں دیکھنے سے اللہ کی یاد آتی ہے تو وہ امت کو گمراہی سے بچانے والے ہیں وہ نوح کی کشتی ہیں جو اس سے پیچھے رہ گیا خاص طور پر فتنوں کے زمانے میں وہ ڈوبنے والوں میں سے ہوگا تو امت میں ان کی موجودگی آمان کی ڈاٹ ہے لیکن بعض لوگ ان کے مرتبے کو نظرانداز کرتے ہوئے ان کی کمیاں نکالتے ہیں اور ان کی تانہ زنی اور عیب جوئی میں لگے ہوئے ہیں تو جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا ہے لوگوں پر ان کا اثر کتنا اچھا ہے اور ان پر لوگوں کا اثر کتنا گھناؤنا ہے بعض اہل علم یا ان میں سے کسی ایک کی موت اسلام میں ایسا خلا ہے جس قدر بھی رات و دن کا سلسلہ گزرتا ہے جسے کوئی چیز بھر نہیں سکتی مومن بھائیو نفس کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دے کھونا اور امت کے لیے سب سے زیادہ دکھ و صدمے کا نقصان ربانی علماء اور مسلح عیماء کا کھونا ہے کیونکہ وہ انبیاء کے وارث رسولوں کے جانشین اور میرا سے نبوت کے امین ہے وہ لوگوں کے لیے روشن سورت چمکدار ستارے اور امت کے لیے تاریخی کے چراغ اور ہدایت کے نور ہیں انہی کے ذریعے دین کو محفوظ رکھا گیا ہے اور دین کے ذریعے وہ محفوظ رکھے گئے ہیں انہی کے ذریعے ملت کے مناروں کو بلند کیا گیا اور ان کے ذریعے وہ بلند کیے گئے ارشاد ربانی ہے اللہ تعالی تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیئے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا امام احمد کے ہن صحیح سنت سے وارد ہے انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء کی مثال ستاروں کی طرح ہے خوشکی و سمندر کی تاریخیوں میں ان کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے جب یہ ستارے بجھ جائیں گے تو جلد ہی رہنمائی کرنے والے بھاٹک جائیں گے اور اس آفت کی خطرناکی اور اس مسئبت کی بڑی سنگینی کو بیان کرنے کے سلسلے میں ہمارے لیے مصطفیٰ کا یہ قول کافی ہے اللہ تعالی علم کو لوگوں سے چھیندتے ہوئے نہیں اٹھائے گا بلکہ وہ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھا لے گا یہاں تک کہ جب وہ کسی علم کو نہیں چھوڑے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سربارہ بنا لیں گے ان سے سوال کیے جائیں گے تو وہ علم کے بغیر فتوے دیں گے اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے علیہ جانا اس کے اہل کا چلا جانا ہے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ انہوں نے کہا جب کسی علم کی موت ہو جاتی ہے تو اسلام میں ایک سراخ ہو جاتا ہے جو سراخ کو اس کا کوئی جانشی ہی پور کر پاتا ہے تیری زندگی کی قسم مال کا کھونا گھوڑے اور اونٹ کا مرنا مسئیبت نہیں ہے لیکن اصل مسئیبت تو اس علم کی موت ہے جس کی موت سے بہت مخلوق مر جاتی ہے تو علم کی موت ایک شخص کی موت نہیں ہے بلکہ قوم کی امارت منہدیم ہو جاتی حسن بسری رحمہ اللہ نے کہا ہے عالم کی موت اسلام میں ایسا سراخ ہے جس قدر بھی رات و دن گزر جائیں اسے کوئی پور نہیں کر سکتا سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے پوچھا گیا قیامت اور لوگوں کی حلاکت کی نشانی کیا ہے تو انہوں نے کہا جب ان کی علماء ختم ہو جائیں جب زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی تو ابن عباس نے کہا جو یہ جاہتا ہے کہ علم کے ختم ہونے کو دیکھے تو علم اس طرح ختم ہوتا ہے جب کوئی علم و تقوی والا مر جاتا ہے تو اسلام میں ایک قسم کا شگاہ پڑ جاتا ہے ایسے عابد کی موت جو رات میں اپنے رب سے سرگوشی کرتے ہوئے بہت زیادہ قیام کرتا ہو ایک خسارہ اور مسئبت ہے پسندیدہ سالے کی موت ایک خسارہ ہے اس کے دیدار میں اسلام کی زندگی ہے اس زمانے کی عظیب مسئبتوں میں سے علماء کے پتوں کا گرنا اور امت کے بلند علمی و عدالتی شخصیات کا وفات پانا ہے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے عظیب مرتبے کی معرفت حاصل کریں ان سے فائدہ اٹھائیں ان کا ذکر جمیل کریں ان کی زندگی میں اور ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لئے دعائیں کریں ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اس کے قضاء و قدر پر ان کے کھونے پر اللہ تعالیٰ ہمیں عجر سے نوازے ان کے کھونے پر امت کو عظیب مبارک جانشین عطا کر کے ناؤمیدی کی کوئی بات نہیں ہے اس لئے کہ قیامت کے دن تک اس امت میں خیر باقی رہنے والا ہے جب ہم میں کے کسی سردار کی موت ہوتی ہے تو کوئی دوسرا سردار کھڑا ہو جاتا ہے جو معزز لوگوں کی باتیں کہنے اور کرنے والا ہوتا ہے مومنوں ایمانوں امن دونوں لازموں ملزوم ہیں ان دونوں کے محافظ ہم مثل ہیں ان دونوں کی جڑے پائے دار ہیں اور ان کی شاخیں آسمان میں ہیں وہ شریعت کے نگرہ اور سرحدوں کے محافظ ہیں ان دونوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے جب تک سینوں میں دھڑکن ہے لوگوں میں سے کوئی بھی ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا جب سے اس روشن شریعت کا سورج تلو ہوا اس وقت سے اس نے کائنات کو وسیع امن اور محمد بھرے برپون امن کا سایہ عطا کیا مومنوں ایمان و امن دونوں لازموں ملزوم ہیں ان دونوں کے محافظ ہم مثل ہیں ان دونوں کی جڑے پائے دار ہیں اور ان کی شاخیں آسمان میں ہیں وہ شریعت کے نگرہ اور سرحدوں کے محافظ ان دونوں کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے جب تک سینوں میں دھڑکن ہے لوگوں میں سے کوئی بھی ان دونوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے تو سرحد پر پہرہ دینے والوں کو مبارک بات اور ان کے لیے کتنی اچھی خوشخبری ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا دو طرح کی آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی ایک وہ آنکھ جو اللہ کی ڈر سے روئے اور دوسری وہ آنکھ جو رات کے وقت اللہ کی راہ میں پہرہ دے بخاری میں سہل ابن سعاد السعیدی کی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا پہرہ دنیا وما علیہ سے بڑھ کر ہے جنت میں کسی کے لیے کوڑے جتنی جگہ دنیا وما علیہ سے بڑھ کر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک دینا اور ایک رات سرحد پر پہرہ دینا ایک ماہ کے روزے اور قیامت سے بہتر ہے اور اگر پہرہ دینے والا فوت ہو گیا تو اس کا وہ عمل جو وہ کر رہا تھا آئندہ بھی جاری رہے گا میت کا عمل ختم ہو جاتا ہے سوائے اللہ کے راستے میں سرحد پر تعینات شخص کے اللہ تعالی اس کے عمل کو قیامت کے دن تک بڑھاتا رہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر میت کے عمل کا سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اللہ کے راستے میں سرحد کی نگرانی کرتے ہوئے مرے تو اس کا عمل قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہے گا اور وہ قبر کے فتنے سے محفوظ و معمون رہے گا اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے حدیث حسن صحیح ہے امام قرطب رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ان دونوں حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ سرحد کی نگرانی ان عمال میں سے سب سے افضل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی باقی رہتا ہے اس لیے کہ صدق جاریہ وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور نیک اولاد جو اپنے والدین کیلئے دعائیں کریں ان تمام کا ثواب صدق کے ختم ہونے علم کے چلے جانے اور اولاد کے مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن سرحد کی نگرانی کا ثواب قیامت کے دن تک بڑھایا جاتا رہتا ہے اس لیے کہ بڑھنے کا اور کوئی معنی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اسے دوگو نہ کیا جائے اور یہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہے کہ اس کے ختم ہونے سے وہ ختم ہو جائے بلکہ یہ اللہ تعالی کا دائمی فضل ہے جو قیامت کے دن تک جاری رہے گا اور یہ اس لیے کہ تمام نیک عمال تب ہی انجام دیے جا سکتے ہیں جب دشمن سے حفاظت اور امان حاصل ہو اللہ اکبر سرحد کی نگرانی کرنے والوں کی شان کتنی بلند ہے صحیح خبر نے ان کی ذکر کو بلند اور پس جگہوں میں پھیلایا وہ ہمارے لشکر ہیں وہ جب سرحدوں پر دشمنوں کی کراخت چہروں کو دیکھتے ہیں تو وہ بزدل نہیں ہوتے تو سرحدوں کے محافظ اور اللہ کے راستے میں نگرانی کرنے والے کس مقام و مرتبے پر فائز ہیں اور کتنا وہ عظیم فضل ہے جو ان سب کا انتظار کر رہا ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے علماء کی ایک جماعت سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں تعیونات رہ کر نگرانی کرنا حرمین شریفین اور تمام مساجد میں اعتقاف کرنے سے بھی افضل ہے ہمارے ہاں ہمارے نبی کی صحیح سچ سبات پہنچی ہے جو جھوٹ نہیں عبداللہ ابن مبارک نے حرمین کے مقیم فضیل حرمین کے مقیم فضیل ابن عیاز کو یہ اشار لکھے جب فضیل نے ان اشار کو پڑھا تو ان کی آنکھیں بہنے لگیں اور کہا ابو عبدالرحمن نے سچ کہا اس طرح مخلص اہل علم ہوا کرتے تھے وہ مسلمانوں کے ممالک کی سرحدوں پر نگرانی کے حریص ہوتے اور ایک دوسرے کو اس پر ابحار تھے اس لیے کہ اس کا عظیم عجر اور بڑا ثواب ہے اور مقدس مقامات جانوں اور روحوں کی حفاظت اور ملکوں کے استحکام و ترقی میں اس کا زبردست اثر ہے ہم اپنے جوانوں بہادر سیکیورٹی اہلکاروں اور سرحدوں کے مضبوط پہرداروں ہتھیاروں سے لیس نگرانی کرنے والوں بارڈروں پر تائینات فوجیوں اور ٹھگانوں کی حفاظت کرنے والوں پر ہر درجہ فخر کرتے ہیں اور ممبر مسجد حرام سے ان کی شاندار بہادری اور کامیابیوں سے پر دفتر پر خوشودار معطر محقتی ہوئی مبارک باد اور نیک خواہشات پیش کرتے ہیں یہ تعظیم و احترام اور خصوصی تعریف و فخر مندی کی مبارک بادی ہے تم راتوں میں جگے رہے تب ہی ہم سو پائے تم نے دفع کیا تب ہی ہم امن سے رہے بہادری اور شوجات کے ساتھ تم نے میدانوں میں مقابلہ کیا تو ہمارے اوپر تمہارے لیے آنسو بہا کر دعا کرنا واجب ہو گیا تو اے بلندیوں والے تم اسی طرح قوت کے ساتھ بہادر بن کر بلند رہو ورنہ نہیں یہ ایسا شرف ہے جو عظمت میں ستاروں سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے اور ایسی عزت ہے جو پہاڑوں کو بھی بی چھیچ کر دیتی ہے تو اے بہادر فوجی تمہیں فتح نصیم ہو اور ہمیشہ حاضر و مستقبل میں کامیاب ہو ہمارے بہادر جو ہر مجلس کی گفتگو ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ بخالت نہیں کرتے ہیں جنگ کی تلخی پر انہوں نے صبر کیا تو وہ میٹھے پیالوں میں شیرین آرزوں سے ہم کنار ہوئے اور جن لوگوں کو مسیبتیں لگی ہیں ان کے لیے انشاءاللہ شفایابی اللہ کی طرف سے آگی اللہ تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکسرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا ہو کر جائے گی اور صبر و سہارا رکھو یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جان لو کہ اللہ کی مدد قریب ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت میں برکت عطا فرمائے اس میں جو واضح آیتیں اور حکمت ہے ان سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور ان کے ذریعے ہمیں بلندی عطا فرمائے میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالی سے اپنے لیے آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تم اسی سے مغفرت طلب کرو اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو یقیناً میرا رب بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ایسی حمد جو اس کے چہرے کے جلال اور اس کی بادشاہت کی عظمت کے لائق ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول وہ سب سے بہتر ہیں جنہوں نے حق و ہدایت کی طرف رنمائی کی اللہ تعالی کا درود و سلام اور برکتیں ناظر ہوں آپ پر آپ کی عالو اولاد اور صحابے اکرام اور تابعین پر اور قیامت کے دن تک جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں ان پر اما بعد اے اللہ کے بندو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو اور اس کا شکر بجا لاؤ اس لیے کہ جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا وہ اس سے محفوظ رکھتا ہے اور جو اس کا شکر بجا لاتا ہے وہ اسے جو عطا کیا اور نوازہ ہے اس میں اضافہ فرماتا ہے مومنوں ہمارے اوپر عظیم نعمتوں اور نوازشوں میں سے امن و امان کی نعمت ہے اور یہ سب سے عظیم نعمتوں میں سے ہے جو امن و امان کی نعمت ہمارے اوپر ہے اللہ کے فضل سے ہمارا ملک بے پایاں امن اور حد درجہ امان میں ہے یہ ملک اللہ کی حفاظت کی وجہ سے محفوظ ہے اور اللہ کی حکم سے دشمنوں سے محفوظ و معمون ہے یہ ملک پہلے اللہ کے فضل سے پھر اپنے مضبوط فوجیوں بہادر لشکروں فضائی دفاعی شاہینوں مسلح فواج اور تمام آسکری سیکڑوں سیکٹروں کے عقابوں اور ایسے مشترکہ متحدہ فورسس کے میزائلوں کا مقابلہ کرنے اور انہیں تباہ کرنے ملک اور شہروں کا دفاع کرنے مقدسات کی حفاظت کرنے فائدوں صلاحیتوں اور شہری سہولیت کی حفاظت کرنے کے لیے قولی و عملی طور پر اعلی صلاحیت مثالی تیاری گھات میں لگے رہنے دعو لگانے اور بیدار رہنے کو کر دکھایا ہے تاکہ مشترک سیکیورٹی آپریشن کو یقینی بناتے ہوئے علاقے کی خلاف دہشتگردوں کی جاہریت و زیادتی اور ان کے جرائم کو روکا جائے اور خطے اور توحید کے ملک اور بین الاقوامی سطح پر مندلا رہے تباہ کن خطرات کو دور کیا جائے اور کامیابیوں کی خوشخبریاں ظاہر ہونے لگی ہیں تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے اور ظالموں کے ظلم اور دہشتگردوں کی دہشتگردی پر بند باندھا جا سکے اور علاقے میں امن و استحکام قائم کیا جا سکے اور علاقائی اور بین الاقوامی خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کر کے ان کو ختم کیا جائے اور کل اللہ کے حکم سے کل انشاءاللہ فتح کی خوشخبری چمکنے لگے گی اور فتح کی خوشخبریاں آنے لگیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس روز مسلمان شادمہ ہوں گے اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے اصل غالب اور مہرمان وہی ہے اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اللہ کے بندوں اب تک احتیاطی اقدامات اور بچاؤ کی تدابیر اور صحت کی ضروریات اختیار کرنے کے سلسلے میں لگتار یاد دہانی کی جا رہی ہے ایسا آپ کی صحت کا خصوصی خیال رکھنے آپ کے خاندان اور بالبچوں کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے یہ حرمین شریفین میں بھی اور مختلف جگہوں پر شاپنگ علاقوں میں بھی کیا جا رہا ہے خاص طور پر یہ آپ کے خاندار اور بابچوں کی سلامتی کے لیے کیا جا رہا ہے خاص طور پر کورونا وبا کی نئی لہروں اور جدید ویرینٹ کے پھیلاؤں کے وجہ سے کیا جا رہا ہے یہ صورتحال متنبع رہنے اور احتیاطی اقدامات اقدامات کو نافذ کرنے میں سنجیدہ ہونے کا مطالبہ کر رہی ہے خاص طور پر جسمانی دوری اختیار کرنے ماسک پہننے ایک جگہ اکٹھا نہ ہونے ویکسین کی بوسٹر ڈوز لگوانے کی کوشش کرنے کی اس لیے کہ ہماری امیونیٹی ہماری زندگی ہے خاص طور پر اس صورتحال میں جبکہ اسکولوں میں کامیاب حضوری تعلیم کا آغاز بنے جا رہا ہے جو نفسیاتی طور پر تیار ہونے اور پر امن اور صحت والا ماحول تیار کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک بلاد حرمین شریفین کی اور تمام مسلمانوں کے ممالک کی ہر برائی و مسیبت سے حفاظت فرمائے اور ہر طرح کی بہتان تراشی اور افواہوں سے محفوظ رہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے ملک کو اور مسلمانوں کے تمام ممالک کو ہر طرح کے فتنے اور شر اور برائی سے محفوظ رکھے یہ اور درود و سلام بھیجو نبی مصطفیٰ اور رسول مجتبا پر اللہ تعالیٰ نے جس کا تمہیں معزز حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی محکم کتاب میں فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھئی اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد آل محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا ابراہیم اور آل ابراہیم پر یقیناً تُو قابل تائج اے اللہ تُو لازی ہو جا تمام صاحب اکرام سے اور قلفائے رسید ابو بکر عمر عثمان اور علی سے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلب عطا فرما اے اللہ شرق اور مشتقوں کو ذلیل فرما اے اللہ دین کے دشمنوں کو تباہ فرما اے اللہ اس ملک کو آباد فرما اور قرآن مندکھر اس کی حفاظت اے اللہ ہمارے گھروں میں ہمارے ملکوں میں ہماری حفاظت فرما اور ہمیں امامان فرم اور حق سے اور توفیق سے اور صحیح رائے اور تائید سے ہمارے سربراہ ملکات قادم حرمان شریف عیل کی حفاظت حرما اور غلی احد افیض اللہ کو ان تمام چیزوں کی توفیق حطا فرما جس کو اسلام اور مسلمانوں کی فلائی ہے اور ملکوں کی اور بندوں کی اور نسانیت کی فلائی ہے اے اللہ تُو اپنے اولیاء کی مدد کر اے اللہ مسئیبت زدہ کی مسئیبت کو دور کر مقروضوں کے قرضوں کو دور کر بیماروں کی بیماری کو دور کر مسلمانوں کے بیماروں کو دور کر دے اے اللہ جنہیں ہم ہو چکے ہم اپنے سربارہانی مملکات میں سے علماء میں سے مشتہ داروں میں سے ان تمام کی مغفرت فرما دے ان کو معب فرما دے انہیں جنت الفردوس میں جگہ کا فرما اے اللہ پانی برخ اور اے اللہ اے اللہ انا خوشوں سے ایسے ہی پاک کر دے جیسا کہ سکرہ تپرا زندگی اور دھول سے پاک کر دیا جاتا ہے اے اللہ جو زندہ ہے علماء ان کو تو اپنے دین پر قائم رکھ اور ان کی برخات کو اور ان کی قیز کو عام کر دے اے اللہ جو برخات پاک کر دائے ہیں ان کو عالی اندیون میں جگہ اٹھا فرما ان کے مر کو بلند فرما اور سردوس عالی میں انہیں جگہ اٹھا اے اللہ اے اللہ ہمیں ان کے عجل سے بہترین لکھا اور اے اللہ تیرا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے ہمارے لشکروں کی حفاظت فرما انہیں کامیابی آتا فرما سرحدوں پر انہیں ثابت خدم اور مستحکم رکھ ان نشانوں کو کامیاب فرما اے اللہ اے جلال اکرام والے اے اللہ ہمارے شہیدوں کو قبول فرما اے اللہ ان کے مریضوں کو شفیابی آتا فرما اے اللہ ان کو صحیح سالم اور کامیاب و فتحیاب ان کی جگہوں سے واپس فرما اے جلال اکرام والے اے اللہ مہنگائی کو وبا کو سود کو زنا کو زلزلے کو ان تمام کو ہم سے دور کرے ہمیں ان سے محفوظ کردے اے اللہ وباؤں سے ہمیں محفوظ کردے وباؤں کو ہم سے دور کردے اے اللہ gaat backside تمام سے ہمیں محفوظ کردے ہمارے ملک کو تمام مسلمانوں کے ممالک کو اے اللہ دنیا میں انہیے خرعہ کردے آتا فرما اے اللہ تو ہی اللہ پینرے اللہ تو مالدار ہے ہم سب فرح راقتی مسئلہ اے اللہ ہمارے اوپر بارش راقتی اے اللہ ہمارے پارش راقتی راقتی کہ تُو ہمارے اوپر بارش نازل فرمائی اے اللہ تیرے ہی لئے حمد اے اللہ تیرے ہی لئے حمد ہے جو تُو نے بارش نازل فرمائی اے جلال اکرام والے اور طبع قبول فرمائی تیری ذات پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں